یونیورسٹی کے فاؤنڈر وائس چانسلر تھے ریفرنس کے صدارت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نظیر احمد سانگی نے کی ریفرنس میں اہلِ علم و دانش کی ایک بڑی تعداد نے ڈاکٹر نبی بکش برلوچ مرہوم کی زندگی اور ان کے علمی کام پر مکالے پڑے اس یونیورسٹی نے برلوچ صاحب کی ان خدمات کو نظر انداز کر دیا اور ان کی خدمات کو کبھی کوئی خراج تحسین پیش نہیں کیا گیا تو میں نے یہ سرزنش قابل غور سمجھی اور اب احلالات دو ہے ایک تو یہ کہ وہ جو مین روٹ ہے اس سے سنٹر لیبریری کی جانب مردنے والی سڑک ڈاکٹر نبی بکش خان بلوچ کے نام سے منصوب کر دی جب ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب لکھی موسیقی پر تو میں ڈاکٹر صاحب کے خطوط کو دیکھ رہا تھا کہ جب یہ کتاب انڈیا میں گئی تو سن کے ہندو اسکولرز بھی جو ادھر سے گئے تھے ایک کا نام ہے جہرام داد دولت رام انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو خط لکھا ہے جو ڈاکٹر صاحب کے خطوط ہے ورلڈ آف ورک پریڈی کمینٹ آف ہے اسکولر اس میں محفوظ ہے اس میں آئی کوٹ وہ کیا لکھتے ہیں ایم ویڈاکٹر صاحب کی جو موسیقی پر جو نظر تھی اس پر ان کی جو کانٹیبوشن ہے اس کے علاہ فیر انہوں نے اسپینش میوزک اور سنگی میوزک اس پر الگ سے رساج کی ہے اور وہ بھی مقالات ان کے جو ہیں وہ انگلیش میں بھی چھپے ہوئے ہیں ڈاکٹر بلوچ کے قد کا اور ان کی علمی لیاقت کا یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آل انڈیا اسکولرشپ ون کی اور اس کی پلیسمنٹ اسکولرشپ کے حوالے سے بکاس آف از رنکنگ کولمبیا یونیورسٹی میں ہوئی اور کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لینا کسی کمال سے کم نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کے کلام کے پیچھے جو اپجیکٹیوز تھے ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فوک عدب پہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیوں کیا فورٹی ٹو بوکس انہوں نے لکھیں اور یہ سندیت بی بورڈ کا ایک بہت بڑا پراجیکٹ تھا جو سکسٹی سے بلکہ میں کہوں گا لیٹ ففٹی سے شروع ہوا اور سیونٹیز تک چلتا رہا اتنا بڑا پراجیکٹ انہوں نے کیوں کیا وہ جاتے تھے کہ ہمارے جو فوک عدب ہے فوک ہیریٹیج ہے ہمارا جو لوک ورسہ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اس سے ہم جو ہے نا وہ زندگی کی بھوڑی روشنییں لے سکتے ہیں ہدایت لے سکتے ہیں اسی کو پروموٹ کرنے سے ہم جو ہے نا معاشرے میں محبت کو بھائیچارے کو پھیلا سکتے ہیں ڈاکٹر گولام علی اللہ صاحب ڈاکٹر نبیوش خان بلوچ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب علم التعلیم عدبیات لسانیات علم اللغات سندھی عدب سندھ کی ثقافت آسار شناسائی لطیف شناسائی لوک عدب سندھ شناسائی پر اہم دسترس رکھنے والے بینڑا قوامی دانشر ہونے کی حیثت رکھنے والا سندھ کا وہ فرزندے جس پر سندھ کے لوگ جتنا فخر کریں اتنا کم ہیں پاکستانی تیزیب کی شرازہ بندی اہیہ اور سرسبزی و شادابی کے باب میں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی تحقیقی علمی اور عملی خدمات اپنی مثال آپ ہیں ہرچند وہ اپنی سندھی شناخت پر ہمیشہ نازان رہے تاہم ان کے ہاں سندھی شناخت پاکستانی شناخت سے متصادم نہیں ہم آہنگ ہے وہ عمر بھر اپنی بیق وقت سندھی پاکستانی اور اسلامی شناخت کو اپنے لیے عزو شرف کا سرچشمہ سمجھتے رہے اس تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر نظیر احمد سانگی نے مشہور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی علمی سرگرمیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا بلوچ صاحب سے میرا جو تعلق ہے وہ اس وقت بنائے جب میری عمر اس وقت ابھی آٹھ سال تھی ہمارے نانا صاحب نے ایک لائبری رکھی ہوئی تھی جس میں بچوں کا داخلہ منع ہوتا تھا لیکن کتاب پڑھنے کی میری عادت تھی بڑی دوپہرے کے ٹائم پہ سخت گھر میں جب سارے سو جاتے تھے تو اس وقت میں اندر لائبری میں چلا جاتا تھا اور بکس پڑھنے شروع کر دیتا تھا اور اس میں ان کی جو ہے نا وہ لوگ کہانیاں جس کے بارے میں ابھی ذکر آ رہا ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ایک طرح کی میری فیوریٹ بک تھی جس کو جو ہے نا وہ میں نے کافی عرصہ پڑھا وہ کہانیاں انہوں نے جو ہے نا وہ مختلف جگہوں سے کلیک کی تھی اگر آج بھی آپ بک دیکھیں گے تو جس طرح ابھی ڈاکٹر گفار سمرو صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ فیلڈ ریسرس سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں جاتے تھے تو انہوں نے وہ کہانیاں اکٹی کی اور اس لیے اکٹی صرف نہیں کی شاید کہ یہ کہانیاں لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک سرمایہ بنا کے لے لیکن ان کہانیوں میں جو سبق ہے وہ ہم سب تک پہنچائیں ناظرین ملک کے دور دراز علاقوں میں تعلیم فرہم کرنے کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نئے علاقائی کیمپسز قائم کر رہی ہے ایسا ہی ایک ریجنل کیمپس سندھ کے پسماندہ ترین ظلے عمرکورٹ میں قائم کیا جا رہا ہے آئیے عمرکورٹ ریجنل کیمپس کی ایک تاریفی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں ملوڑی خاصی الڑیکی قریب استانی کرنے 80% of the population lives below the poverty line. Main source of livelihood is agriculture or agriculture-related occupations. But main source of agriculture, water, is scarce. Being at the tail end of canal system, only 1% of the area is irrigated. Rain is shanty. Main worry of every household is water. Majority of dwellings are huts made of dry bushes, Alam Iqbal Open University, one of the 12 mega-universities of the world, with annual student intake of more than 100,000, brings hope to Umarkot. The university has planned to establish a regional campus at Umarkot with a determination to help people to transform their lives from misery to sustainable development through education from grassroots to PhD level. The university offers 1,300 courses each semester in pre-literacy education for rural areas, in literacy, numeracy, and small-scale business for self-employed people, particularly women, in skill development for semi-skilled workers, hundreds of courses in general education and in higher education, through open distance learning system, employing modern information and communication technology of internet and video conferencing. Students of Alam Iqbal Open University do not have to go anywhere to seek education. The university comes to the doorsteps of their homes and workplaces. The degrees of AIOU are recognized throughout Pakistan. Alam Iqbal Open University has the expertise and experience of bringing about social change through its mass education programs at Ujsharif, Bahawalpur, Nusheira, Khariya, and Ziyarat Kakha Sahib. University offers least costly education for vast number of learners. Yet, the university plans to give full fee concession to the students of Umarkot. But the system requires heavy initial investment. Umarkot Regional Campus will have well-equipped modern laboratories for students of sciences, computer labs for computer science students, a modern library, lecture halls for conducting workshops on examinations, and the campus will be linked with video conferencing system of the university, which will bring live lectures of the renowned teachers of best institutions to the Umarkot campus. The students will be able to interact with the teachers as if sitting in one classroom. It is going to be a tall challenge, involving huge budget of millions of rupees. Alam Iqbal Open University offers the people of means to share the challenge with generous donations to help the people of Umarkot transform their lives from misery to sustainable development. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جون کے مہینے میں ہونے والی سرگرمیوں کا راؤنڈ اپ روامہ میں یونیورسٹی میں کیا سرگرمیاں رہی کیا اعلانات کیے گئے یہ سب آپ کو بتائیں گے آئندہ کے پروگرام میں تب تک کے لیے سونیا زشان کو اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میگزین کی ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی